آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پاکستان بدستور برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں برقرار پاکستانی کمیونٹی میں مایوسی کی شدید لہر پائی گئی امید نہیں کہ پاکستان اس بار ریڈ لسٹ سے باہر آ جائے گا پاکستانی کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے برطانیہ نے 9 اپٹرل کو پاکستان سمیت چار ممالکوں ریڈ لسٹ میں شامل کیا تھا ہیڈ اف انٹرنیشنل ایوز اوپیشن ازر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں ازر بتائے گا اس بار امید کی جا رہی تھی پاکستانی کمیونٹی کے جانب سے کہ پاکستان ریڈ لسٹ سے باہر آ جائے گا پاکستانی کمیونٹ کی جانب سے بہت سارے بیانات ہیں کہ برطانیہ سے بات کی جاری لیکن پاکستان ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا بلکل یہ ایک بڑا سوسناک فیصلہ برطانیہ حکومت کا لاکھوں پاکستانی جو یہاں برطانیہ میں مقیم ہیں وہ پاکستان کا سفر کرتے ہیں اپنے عزیزوں کارف سے ملنا ہوتا ہے تو ریڈ لسٹ کی وجہ سے پاکستانی سفر نہیں کر پا رہے اس ساری صورتحال میں جو یہ فیصلہ ہے اس پہ پاکستانی ہائی کمیشن نے بھی بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی کوشش کی گئی تھی وزیراعظم عمران خان نے بھی بورس جانسن سے فون کے دوران بات کی پاکستانی ہائی کمیشنر نے بھی مختلف جو یہاں پہ دپارٹمنٹ ان سے بات کی ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا لیکن پاکستان کے ڈیٹے کو برطانوی جو یا کے اقام ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کی ریلائیبلیٹی نہیں ہے اور پاکستان کو مزید کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ بڑا سوسناک واقعہ اور اس ڈیپلومیٹیکلی اگر پاکستانی ہائی کمیشنر کے بیان کو بھی دیکھیں جو انہوں نے آجی ٹویٹ کی ہے وہ بھی اس پہ سخت غم و غصے کا یہ ایک قسم کا اظہار نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے تو لاکھوں پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو یہ ٹیبل کرتے ہیں اقراف پاکستان اور برطانیہ وہ اس فیصلے سے شدید مایوس ہیں برطانوی عراقی نے فارلیمنٹ نے بھی اس پہ مہم چلائی تھی لیکن ان کی بات کو بھی یہاں نہیں سنانے لیکن مایوسی کی لہر ہے آپ نے ہم اپڈیٹ کیا حضرت جعوید آپ کا بہت شکریہ